کیا عامل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری یہ دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت صرف یہ بھی فرمایا اور بھی بہتی چیزیں فرمائی میں بعض شیعہ مسئلت کے لوگ ایک عزیز پکڑ لیتے ہیں اور اسرار کرتے ہیں کہ اس کے بیسے چلو اور بعض سونی مسئلت کے لوگ دوسری عزیز پکڑ لیتے ہیں اور اسرار کرتے ہیں کہ اس کے بیسے چلو یہ طریق بحث کا درست نہیں ہے اپنے بات کیا ہونا ہے اور اس کو پکڑنا چاہیے اس کے مطلق آنگو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہو ان سب کو ایک اتھا دیکھنا چاہیے بصر یہ بھی فرمایا تھا علیکم و سنتی وہ سنت پر خلفہ راشدین تم پر میری سنت پر چلنا فرض ہے اور خلفہ راشدین کی سنت پر چلنا فرض ہے تو بجائے اس کے کے ایک بچھنے کا غلط آشیں دو فرکے کہ تمہاری حدیث جوٹی ہے ہماری سچی حقل سے فیصلہ کریں آمزر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سب پر آمنہ وقت اپنا جائیں اور پھر میل کے بہت پڑھیں کہ ان حدیثوں کے مضمون میں آپس میں کامپرمائز کی کیا ہو جائے اس طرح پھلا ہو سکتی ہے اگل پھلا ہو سکتی ہے اور درمیانی رستہ کو نکل آئے تو وہ ہی صحیح رستہ ہے یہ جماعتہ نے یہ کہا ہے اس طرح حدیث سے مطلب ایمان ہے جہاں تک یہ ہے بات کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی تشریف پرانے کریم کرے گا اور کل آل سلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے اہلِ بیعت ایک محاورہ ہے روحانی اور اس محاورے میں جسمانی اہلِ بیعت بھی داخل ہیں یہ نہیں ہے کہ داخل نہیں لیکن اس شرط کے ساتھ یہ روحانی طور پر بھی اہلِ بیعت ہیں یہ فرام سے ساخت ہیں دوسرا اہلِ بیعت میں غیر جسمانی غیر وشتدار اہلِ بیعت بھی داخل ہو جاتے ہیں اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیق ہے اس لئے بجائز کے لئے جھگڑا کریں آپس میں ہی قرآن اور حدیث سے اگر آپ پوچھیں اور یہی ہے قرآن کا حکم کہ جب آپس میں اختلاف کرو تو رجوع اللہ ورسول جب اختلاف ہو جائے کرو دوبارہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لیا کرو تو اور جھگڑے آسانی سے دائے ہو جائیں اب اہلِ بیعت کا پہلا ترجمہ جو میں نے کیا وہ کہاں سے ثابت ہے تنیے حضرت نو کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے جب دوبنے لگا تو حضرت نو نے کہا کہ اے خدا تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیری اولاد کو بچاؤں گا اہلِ بیعت کو بچاؤں گا فرمایا انہو لیسا مین آلے انہو عملون غیر و صالح کہ تُو زہری لحاظ سے دنیاوی ترجمہ کر رہا ہے اہلِ بیعت کا ہم نے تو اس کی پشکبری نہیں دی ہم نے جو اہلِ بیعت کی پشکبری دی تھی اسے مراد تھا جن کے عمال فالغوں جو روحانی لحاظ سے تمہارے غلام ہوں گے اور تمہاری اولاد کہنا ہے تو انہو خود ترجمہ کر دیا اہلِ بیعت کا اور آنکھوں کے سامنے جسمانے اولاد کو ورک کیا اور لفظ اہلِ بیعت اس کو نہ بچاؤں گئے دوسری مثال سنیے دخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی کے ذکر میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی رسل میں سے وہ گزہ کرے گا جو آخرین کو اولین سے ملا دیں حضرت سلمان کے متعلق ان شیعہ اور سنگی متفق ہیں کہ آپ جسمانی طور پر اہلِ بیعت نہیں تھے اس سے تو اختلاف ہی نہیں ہے وہ قوم ہی اور تھی اہلِ فارس میں سے تھے وہاں آتے بسے ایمان لائے اور جسمانی طور پر رشتہ ہی کوئی دیں لیکن دونوں فرق شیعہ اور سنگی متفق ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر رشتے دار کو اہلِ بیعت بنایا اور اہلِ بیعت کے طور پر آج تک شمار ہوتے ہیں کوئی خونی رشتہ ہے جنگِ حضرت کے موقع پر آپ کو الک بلایا اور اہلِ بیعت کی لائن میں کھڑا فرمتیا اور ساتھ فرمایا سلمان و منہ اہلِ بیعت سلمان ہمارا ہے اہلِ بیعت میں سے اس لیے سائل تو شیعہ معلوم ہوتے ہیں وہ بتا کرنے ہیں اپنے علماء سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلمان اہلِ بیعت میں سے تھے کے لائنے جب تھے جھگڑے کے دونوں تعلقات ہو قرآن کی روح سے مسلمہ بہت کے ایک شخص اہلِ بیعت میں سے تھا لیکن عملِ صالح نہ ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اہلِ بیعت سے خارج کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمہ فیصلہ کے ایک شخص جس معنی اہلِ بیعت میں سے نئی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہلِ بیعت میں داخل کر دیا اور مجال نہیں کسی کی جہندار کر دیا